آزاد کشمیر کے ظلہ پونچ میں چھوٹا گلہ کے مقام پر سال 2009 میں برادر اسلامی ملک سعودی عرب اور پھر قویت کے تعاون سے 13 عرب 60 کروڑ روپے کی لاغت کا یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا لیکن حکام کی ادم توجہی اور بد انتظامیوں کا شکار ہو کر اس منصوبے پر تعمیراتی کام گزشتہ چار سالوں سے بند پڑا ہے یہ عربوں روپے کی مشینری یہ سریعہ اور یہ جو باقی سامان ہے یہ سارا یہاں پہ زنگ آلود ہو گیا ہے اور نہ گورنونٹس پہ کوئی سنسیر ہیں اور نہ یہاں کے ادارے اس قومی نویت کے پروجیکٹ پہ کوئی سنسیر ہیں چونکہ ہمارے جو موجودہ سٹوڈنٹس ہیں وہ تھڑوں میں اور دکانات میں عالی تعلیم اصل کر رہے ہیں اتنی بڑی ان کے پاس وافر زمین اور پیسہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہمارے ساتھ بلکل ظلم و زیادتی ہے اس منصوبے پر کام کی بندش کے سبب یہاں کھلے آسمان تلے تعمیراتی میٹیریل اور مشینری بھی تباہی کا شکار ہو رہی ہے اس کے ساتھ زفر آباد کی یونیورسٹی بھی پڑھ رہی تھی تو وہ آج الحمدللہ وہاں کلاسیں لگ رہی ہیں ابھی عالی ریسنٹی جو چانسلر گئے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے ان کا یہاں قصور ہے کیونکہ وہ فل فلیچ چانسلر تھے وہ اگر یہاں دیکھتے تو شاید یہ کام بہتا ہے لیکن وہ پانچ سال میں انہوں نے ایک جگر بھی یہاں نہیں لگایا چھوٹا گلہ کے مقام پر زیر تعمیر اس درزگاہ کے باقی ماندہ کام کی تکمیل سے یہاں تدریسی عمل کا آغاز ممکن بنایا جا سکتا ہے چھوٹا گلہ یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر کے منصوبے میں ناجائز مال بناتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے منظم مافیا کو کٹہرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز راولا کوٹ آزاد کشمیر